ویلکم بیک ٹو ایک شپیسو اور سیاست کی بات کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک نامور اداکار پلی بیک سنگر اظہار قاضی صاحب کی پاکستانی امیتہ بچن بھی کہا جاتا تھا ان کو مداہوں سے بچھڑے تیرہ برس بیٹ گئے ہیں پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے اور پاکستان سٹیل ملز میں بھی عالی عوضے پر فائز رہے بلکل جس طرح سے امیتہ نے کہا کہ اظہار قاضی کی شکل میں بھارتی اداکار امیتہ بچن سے ملتی جبتی تھی اس لیے کہا جاتا تھا تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کو بھی امیتہ اب مل گیا ہے آپ نے اپنے کریر کا آغاز 1982 میں فاطمہ سرے بجیہ کی ٹی وی ڈراما سیریل آنا سے کیا اور اپنی صلاحیوں تو کال لہا مند آئے اس کے بعد ٹی وی ڈراما سیریل دائرہ اور گردش میں ان کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آئیں اظہار قاضی کی پہلی فلم 1986 میں ریلیز ہوئی تھی اور اسی دوران اداکار جان محمد جمبن نے بھی اپنی فلم بینک کاف کے چور میں اظہار قاضی کو کاسٹ کیا جان محمد جمبن کی اداکاری میں بننے والی فلموں میں روب کی رانی چوروں کا بادشاہ میں آپ کی خوبصورت اور فطری ان کی جو اداکاری تھی اس ساری صورتحال میں انہوں نے بہت شائقین کو متاثر کیا اظہار قاضی نے پنجابی فلموں میں خوب نام کمایا آپ کی پنجابی فلمیں عبداللہ ڈا گریٹ اس کے علاوہ ارادہ گجر بادشاہ لاہوری بادشاہ اور پجارو گروپ بہت مقبول ہوئے اظہار قاضی کی بات کی جائے تو انہوں نے سلطان راہی کے ساتھ بھی کئی فلموں میں کام کیا جنہیں بہت پسند کیا گیا سخی بادشاہ اور بختاور میں شاندار کارکردگی کی بنا پر انہیں دو مرتبہ نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا مسود بٹ کی جو فلم تھی چراغ بالی اس میں شاندار اداکاری کی بدولت انہیں نیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جبکہ فلم سرکٹا انسان نے بے مثال ایوارڈ اور بولان ایوارڈ بھی دیا گیا ایوارڈ سے بڑی زبردست ہوتی تھی اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں اوورال بیس سال کے قریبے نے اظہار صاحب نے پچاسی فلموں کے اندر کام کیا یہ بتاتے ہوئے دو چیزیں بڑی فیل کر رہا تھا ایک پرانے وقت میں جو پہلے فلمیں بندی تھی ان کے ٹائٹل اور ایک ڈانس ٹیپ دو نہیں بڑے دلچسپ ہوتے تھے ایسے واقعی اور میرے خال سے آج سے سے دور آگے آرہے ہیں تو چینج ہوتی جاری ہیں شکر ہے چینج ہوگی ہے اسے چیگ ہے جیسی نوٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آجے رہوں گے آپ دیکھتے رہے ہیں ایک پیسو